جی وآلیکم سلام آپ خیریت آپ خیریت سنے ٹھیک ہے چلے ماشا اللہ گریٹ سر آج کلیوں بہت سنیلیو بسکس ہو رہا ہے جو ایشو پریئے ہوا ہے that is related with the LGBTs تو وہ کیا چیز ہے کس طرح ہے اس کو ان کی طرح دیکھو مطلب ہمارے سوسائٹی میں تو it is a weird thing جو انسو کہتے ہیں اور alien aspect میں آ رہا تھا یہ اس طرح ہے کیا ہے جی فائک LGBT اگر ہم اس کو by acronym یا by phrase یا by abbreviation دیکھیں تو یہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے کافی زیادہ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں LGBT community کیا ہے ان کا agenda کیا ہے یہ کس طرح سے evolve ہوئے یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ ابھی ہمارے ہاں بہت زیادہ popular اور trendy topic ہے یہ LGBT بنیادی طور پہ صرف LGBT ہی نہیں ہے بلکہ it is LGBTQIA plus اور کچھ نے اس کو LGBTQIA2S plus بھی کہا ہے مطلب اس میں بہت ساری orientation کے لوگوں کو شامل کیا گیا اور ان کے اندر جو basic theme ہے وہ ہے ایک sexual orientation کا کہ آپ کے sexual orientation کے ہیں اس کی بہت ساری types ہیں ان سب کو جمع کریں تو it becomes LGBTism کہ L کو اگر ہم دیکھیں تو it stands for lesbian G for gay B for bisexual T for transgender and پھر اس کے بعد آ جاتا ہے Q queer یا questioning مطلب ہے وہ لوگ جو ابھی تک اپنے gender کے بارے میں certain نہیں ہیں confirm نہیں ہیں انہیں کہ ہمارا gender ہے کیا کہ ہم مرد ہیں یا عورت ہیں یا we are somewhere between both genders تو ابھی ان کو queer کہہ دیا گیا ان کو questioning کہہ دیا گیا اور اس community کا حصہ بنا دیا گیا پھر ہے I I stands for intersex intersex means کہ وہ لوگ جو بائی برد کسی نہ کسی deformity کا شکار ہیں janitalia deformity کا کوئی abnormality ہے اور یہ وہ اصل لوگ ہیں جن کو ہم خاجہ سرا کہہ سکتے ہیں جن کو ہم وہ لوگ جن کی gender identity confused ہے یہ وہ اصل لوگ ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے even though ان کا treatment بھی تو ہو سکتا ہے یہ treatable ہوتے ہیں مطلب doctors ان کی gender reassignment surgery کرتے ہیں یہ reassign ہو سکتا ہے جو بھی dominant features ہیں اس surgery کر کے یا وہ full male بن جاتے ہیں یا full female بن جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے cases ہوتے ہیں جو treatable نہیں ہوتے جن کے بارے میں یہ surgically یا medically decide کرنا possible نہیں ہوتا کہ یہ مرد ہے یا عورت تو وہ intersex category ان کو کہا جاتا ہے اور بہت کم ہے اگر آپ اس کا data لیں گے تو وہ بہت ہی کم ہے one percent بھی نہیں zero point something میں جا کے ان کی percentage بنتی ہے so they are very you know a minute minority in society اور lgbt کے اندر بھی ان کا بہت کم proportion ہے اور اس کے بعد پھر ہے a sexual یا جس کو asexual بھی کہتے ہیں مطلب وہ لوگ جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے اندر کوئی sexual density ہے ہی نہیں ہم flat ہیں اور we have no sexual desires and we don't tend into aspect of lgbtism ہے like اس کے اندر ایک tendency ہے جس کو کہتے ہیں incest اگر آپ literature کو دیکھیں گے تو incest بھی sexual orientation ہے کہ if you are having sexual attraction toward the person of first degree blood members in your family like your mother father sister brother daughter son تو یہ جو relationships ہیں in relations کے درمیان جو sexual link ہے sexual contact ہے that is incest اور incest نہ کوئی culture allow کرتا ہے نہ religion allow کرتا ہے نہ basic human values اس کو allow کرتی ہیں but again this is a tendency this is sexual orientation that exists in the world اور کسی نہ کسی طرح سے وہ بھی اس کا حصہ ہے ابھی تو یہ plus کے سائن میں چھپے ہوئے ہیں لیکن in future i afraid actively اس کا حصہ بن جائے گا اور incest کی جگہ پہ ایک اور آئے بھی اس کا حصہ بنے گا جیسے آئے فر انٹر سیکس ہے آئیس ایک آئیس 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 کیا جائے اور جتنی بھی possible tendencies ہیں in future وہ اس کا حصہ بنائی جائیں ایک تو اس میں incest ہے جو بہت ہی پریشان کن چیز ہے نمبر ٹو پیٹوفیلیا پیٹوفیلیا مین سیکشوالیٹی وی چیلرن چائیڈ پورنوکرافی دنیا میں یہ ایک الگ انڈیپنڈنٹ فنومن ہے جو بہت دارک اسپیکٹ ہے اس سارے پروسس کا تو پیٹوفیلیا میں پیٹوفیلیا بھی ایک ایسی تیڈنسی ہے کسی نیٹروفیلیا کہ سیکشوالیٹی وی دیڈ جو دیڈ بوڈی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سائیکلوجیکل ڈیس آڈر ہے دنیا میں اس طرح بھی بدبخت لوگ موجود ہیں اور یہ بھی اگزسٹ کرتے ہیں ان کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے گو کہ یہ ایک بیماری ہے کبھی بھی نارمل اورینٹیشن نہیں مان سکتے لیکن فیل کے فیوچر میں کہیں نہ کہیں جا کہ یہ بھی اس کا ایکٹیو حصہ بن جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور کانسپٹ ہے بیسٹیالیٹی بیسٹیالیٹی مینز زو فیلیا سیکشوالیٹی ویڈ آنیمل جو یہ تیڈنسی پائی جاتی ہے وہ بھی اس پلس کے سائن کے اندر شامل ہیں تو یہ پلس کا سائن فیوچر میں بہت ساری اور ایسی چیزوں کو اپنے اندر شامل کرے گا آپ کی بات درست ہے کہ یہ روم پروائیڈ کر رہا ہے یہ کوئی بھی نئی اورینٹیشن اگر فیوچر میں ڈیویلپ ہوتی ہے تو ہمارے پاس سپیس ہونی چاہیے to welcome that orientation and to give that orientation place in that lgbtism کا جو فریز بنتا ہے اچھا اگر ہم اس کو جنرلی انیلائز کریں کہ lgbtism سارا تو ماں سکت کیوں ای کیوں آئی ای سار سکت کچھ آ رہا ہے تو یہ کچھ اگر دیکھا جائے تو یہ psychological disorder نہیں ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ i feel that i have a women in my body this psychological disorder is sara lgbt this sara psychological disorder میں چلتا ہے اس کو psychology میں gender dysphoria کہتے ہیں ایک disorder ہے کہ آپ یہ feel مختلف طرح کی sexual orientations آپ کے اندر develop ہوتی ہیں different tendencies develop ہوتی ہیں تو یہ سب ایک illness ہے disease ہے جو treatable ہے نہ کہ آپ اس کو ایک normal orientation بنائیں society میں یہ اپنے آپ کو ایک community کے دور پر introduce کروائیں اپنے rights کے لیے struggle کریں اور دنیا میں یہ کہا جائے کہ بہت سارے دنیا کے جو ہمارے کیا کہنا چاہیے کہ ادارے ہیں یا all the walks of life ہیں یا different شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ہر جگہ پہ ان کی presence اب نظر آتی ہے so lgbtism یا lgbtqia plus اس میں میں نے two s کی بات کی جہاں پہ ایک male is living in the body of a female یا women is living in the body of a man تو یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا gender crisis کریئٹ کر رہی ہیں اور کریئٹ ہو رہا ہے کہ past میں یہ ہوتا تھا یہ ابھی بھی ایسا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری identity based کرتی ہمارے religion پہ ہماری ethnicity پہ language پہ caste پہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم پہچانے جاتے ہیں اور اپنی identity claim کرتے ہیں لیکن اب through lgbtism identity shift ہو رہی ہے from identity being based on culture religion and ethnicity and language to being based on your sexual orientation اور مجھے personally یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید future میں جہاں آپ اپنی personal profiles لکھیں گے اور basic information دیں گے تو کہیں یہ question بھی آ جائے گا کہ gender sexual orientation کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح lesbian ہیں گے ہیں اور اچھا straight straight ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آنا start ہو گئی ہے کہ future میں یہ ہمارے part of world میں آ جائے گا کہ جہاں آپ اپنا gender لکھتے ہیں religion لکھتے ہیں caste لکھتے ہیں language لکھتے ہیں وہاں آپ سے پوچھا جائے گا your sexual orientation اور ہمیں کچھ اس میں لکھنا پڑے گا کیونکہ بعض اگر آپ پوری information نہ دیں تو آپ کی application proceed ہی نہیں کر دی تو آپ کو کسی کٹا گری میں ڈالنا پڑے گا تو آپ یوں سمجھیں اور ایک اور بزے کی بات کہ اس سارے الگی بیٹیزم کے اس phrase کے اندر کہیں بھی ہیٹرو سیکشوال شامل نہیں ہے حالانکہ ہیٹرو contract of marriage دنیا میں ہمیشہ سا یہ ہوتا رہا ہے لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہے تو ان کے لئے ایک عجیب طرح کی practice ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ہیٹرو سیکشوال ہیں اس سے پہلے ایک اور چیز آپ یوں دیکھیں کہ اگر آپ ہیٹرو سیکشوال بی اورینٹیشن آپ اس فارمولا کو دیکھیں کہ اگر آپ ہیٹرو سیکشوال نہیں ہیں تو پھر آپ الگی بی بی ہیں رائٹ سو all the non ہیٹرو سیکشوال in the world they are part of الگی بی بی community اور جو ہیٹرو سیکشوال ہیں ان کے لئے ایک اور راستہ کھول دیا گیا ہے live in relationships کا don't enter into contract ہیں and that person will live with you as a partner اور جب آپ ایک دوسرے سے fed up ہو جاتے ہیں تو simply change your partner اور یہ پریکٹس دنیا میں بڑی common ہے اور آپ بڑے حیران ہوگے کہ جو سوشل سائنس میں سوشال اور انتروپولوجی کا لیٹریچر ہے جو سوسائیٹی اور سوسائیٹی کے فنومنا کو سٹیڈی کرتے ہیں فیملی فیملی ایس سوشل انسٹیوشن اور میریج کو ایس ایس سوشل کانٹریکٹ پڑھایا جاتا ہے اس کے ڈیفرنٹ پریکٹس کو ڈیفرنٹ ٹائپس کو تو وہاں پہ ایون کے دیفنیشن ہی چینج ہو چکی ہے کہ فیملی کو پہلے تو doing something unnatural doing something abnormal rather they are doing very normal and natural thing تو اس طرح سے آپ ایک married couple کو accept کرتے ہیں اسی طرح سے ایک unmarried couple کو بھی accept کریں and respect بھی کریں کہ they are doing nothing wrong in the society ایک چیز میرے مائنی کلی کو جس ہے پہ is that thing indigating towards the population control کہ اس کے through بھی آپ population کنٹرول کر سکھیں جب ان لوگ رکھا کہ ہم different ways میں population کنٹرول کریں گے جو آپ restaurant societies ہیں انہوں نے بیماری جیسے آپ کے بعد ایک COVID کا بیسنہ جو ساری population بیماری اور چائنہ میں ایک چیز کی کہ you are going to only have one baby one child family تو اگر اس پہ یہ کامیاب نہیں ہو رہے تو انہوں نے کہ اس طرح شکر دو یہ اس کا جو ایجنڈا ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگوں کو homosexuality کی طرف لے کے جائیں گے یا پیڈوکھیلیا کی طرف لے کے جائیں گے یا اس طرح کی اور اورینٹیشن جو انیچرل ہے ان کو popular کیا جائے گا تو فار شور کہ جو ہیمن پاپولیشن ہے وہ تو کنٹرول ہوگی جو ہیمن برٹھ ہے اس کی سٹیٹسٹکس ہیں وہ یقیناً چینج ہوں گے اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کے سارے انسان ہومسیکشل بن جائیں تو شاید تیس چالیس پچاس ساٹھ سال کے بعد دنیا خود ختم ہو جائے گی اگر آپ ایج ایکسپیکٹنسی کو دیکھ لیں سیونٹی کر لیں ایٹی کر لیں تو جب سوسائیٹی پرپیچویٹ ہی نہیں کرے گی تو انسان کی جو پرڈکشن ہے جو جنرے جنرےشن کرنے کا ایک ایجنڈا اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ یقینی بات ہے درست ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہے کہ سیم ٹائم یہ ایک سیولیزیشنل آنسلوٹ بھی ہے کہ سٹرگلنگ تو اسٹیبلش ویسٹرن سیولیزیشن اکروس تی گلوپ جس کو فورسی ہنٹنگٹن نے اپنی کلیش سیولیزیشن میں کیا تھا تو یہ صرف پاپولیشن کنٹرول یا اسے اس کے اندر نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ایک گلوبل گورنمنٹ یا ایک گلوبل ہیجمنی اسٹیبلش کرنا ہے اور اس کے لئے یقینی بات ہے لوگوں کو نیچر اور نیچرل پروسس اور جو نارمل چیزیں ہیں اسے نکال کے اب نارمل کی طرف لے جایا جائے اور یہ سب سے زیادہ آسان ہے کیونکہ فل اف گلیمور فل اف انٹرٹینمنٹ جس میں بہت آسانی سی لیبرٹی اس ویل اور اس کے ساتھ ہیمن رائٹس کے سلوگن لگا دیے گئے ویمن رائٹس کے سلوگن لگا دیے گئے is that thing as you is related with the women رائٹس عورت مار جو ہمارے ہاں پہ مومنٹ ہے تو اس سے ریلیٹ نہیں کر رہی بہت دار کرتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں عورت مار کی شکل میں جنڈر رائٹس کے حوالے سے اور اس میں جو ویسٹرن ایکسپلینیشنز ہیں یا ویسٹرن کونٹیشنز ہیں جو ہمارے ہم پاپولر بنائی جا رہی ہیں بیسکلی اس کے پیچھے ایجنڈا تو یہی ہے جو الگی بیٹیز کا ہے یورپ اگر ہم الگی بیٹی امریکہ میں اگر الگی بیٹی کی ہسٹری کو سٹیڈی کیا جائے تو اس کی بھی ابتدا ویمن رائٹس سے ہوئی فیمنزم سے ہوئی پھر آیستہ ایسے وہ گی رائٹس میں کنورٹ ہوئی اور پھر گی بیٹیزم تو ہمارے ہاں جو اس کی سٹیج ہے وہ ایسی ہی ہے کہ ابھی ہم ویمن رائٹس اور پھر بالکل ایک ایپسولیوٹ فریڈم کی بات کر رہے ہیں میرا جسم میری مرضی اور ایک ایسی ایسی آزادی جہاں پہ مرد کی کوئی مداخلت نہیں ہے مرد کی کوئی پریزنس نہیں ہے تو جو فیوچر ہے وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے اور ہمارے پاکستان میں ایسی بہت ساری چیزیں پچھلے دنوں میں پچھلے عرصے میں ہو چکی ہیں کراچی میں ایک واقعہ ہوا آئی بی اے کے اندر جہاں پہ ہوموسیکشول نے ایک بہت بڑی بہت بڑی ریف پارٹی کی اس کو بہت کرٹسائز کیا کہ لیکن اینی ہاؤ ہی انہوں نے بہت سکسیس کیا ہمارا جو مین سٹیم میڈیا ہے اس کے اندر بھی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اسلامباد میں اسلامباد کی ایک ویک پہلے ای ای وی پوزیٹیو کے کیسز سامنے آئے ہیں اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو ہموسیکشوالیٹی سے جو ایفیکٹ سوسائیٹی کے اوپر آ رہا ہے یقینی بات ہے اس کو زیادہ عرصہ پھر نہیں لگتا کہ وہ ایگزیبیٹ ہو بلکہ بہت جلدی چیزیں سامنے آنا شروع جائیں کہ جو ہمارے ان کے جو اپریشن ہے وہ ہمارے سٹار ہو گئے سنس کہ عورت مارس کی مومنٹ سے سٹار کر رہے ہیں کیونکہ ڈیریکٹ اگر الگی بیٹی کو کرتے بہت زیادہ سامنے سے جی ہاں اگر ڈیریکٹ وہ الگی بی ٹی کا نام یوز کیا جائے تو ہماری اس کے لیے بہت سٹرانگ ریزیسٹنس سامنے آئے گی تو یقینا یہ کیونکہ پری پلینڈ ہوتا ہے اس کے لیے مختلف ایسے سلوگن یوز کیا جا رہے ہیں اس طرح کے فرنٹ اس طرح کی چیزوں کو لائے جا رہا ہے جو ڈیریکٹ یا کلیر لی الگی بی ٹیز کی بات نہیں کرتے کہیں ٹرانس پرسن کی ٹرانس جنڈر کی بات ہوتی ہے کہیں ملز جلتے آسپیکٹ پہ گفتگو ہوتی ہے تو یہ گریجولی جب سوشل ایکسپٹنس کسی سوسائیٹی میں کسی نئی چیز کی نئی چینج کی ڈیولپ کرنی ہو تو پیس بہت سلو ہوتی اور یہی فنومنہ ہے چینج کی آنے چاہ وہ پوزیٹی ہے چاہ نیگیٹی ہے دیکھیں پریزنس تو اس طرح کے لوگوں کی ہمیشہ سے رہی ہے پوری دنیا میں رہی ہے ہماری سوسائیٹی میں بھی ہے ہمارے ملک میں بھی ہے لیکن اب ان کی پریزنس تھوڑی سی دی آر ریزنگ تو پرومیننس ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ پرومیننٹ ہو رہے ہیں تھوڑی میڈیا تھوڑی ادکیشن انسٹیوشن تھوڑی دیفرین سوشل مومنٹس آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے بی ٹی ساؤدھ کوریا اور وہ سارے گیز ہیں اور اس کی ایویڈنس سوشل میڈیا پر ساری موجود آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس وقت دنیا کا سیکنڈ موس پاپلر بینڈ ہے دیکھیں وہ بین یا دس بین یہ صرف یوں سمجھیں کہ کچھ نہیں یہ وہ بینڈ ہے جس کو یو این او میں انوائٹ کیا گیا یہ وہ بینڈ ہے جس کو یو ایت نیشن میں پریزیدن اف یو ایس اے سوری یو ایس اے میں پریزیدن نے وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا وہاں پہ جا کے انہوں نے دیا تو اگر اس لیول پہ انہیں اپریسییشن مل رہی ہے اس لیول پہ انہیں ایکسیپٹنس بل رہی ہے اس لیول پہ انہیں پریزنس دی جا رہی ہے کہ آئیں اور یہاں پہ بات کریں یو این او کے فورم پہ بات کریں تو جو انٹرنیشنل ڈارک پاورز ہیں ڈارک فورسز ہیں ان کو کہیں نہیں اسسٹ کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے اور جو بی ٹی ایس فینز ہیں اور پوری دنیا میں ان کی فینز ایک بہت بڑی تعداد اور پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد بی ٹی ایس فینز کی ہے اب سب کو پتائے کہ اس کے باوجود یہاں پر فینز موجود ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں تو یہ وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے آپریٹ کیا جا رہا ہے اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں موویز ہیں ان نیٹ فلکس دیکھیں کہ نیٹ فلکس ایک ایسی سرویس ہے جو موویز ڈراما ان کی اتنی بھی پرڈاکشن ہے بولیووڈ جو ایسٹر پارٹ آورڈ کا حصہ ہے بولیووڈ ہے ہولیوڈ ہے نیٹ فلکس کی میں نے بات کی یہ سب اس طرح کی پروڈکشن لے کے آرہے ہیں اور ان کی تمام پروڈکشن میں کوئی نیٹ کریکٹر اب ضرور ہوتا ہے کیوں کہ اس کے ذریعے سے یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں جو ایمیج بیلڈنگ کرتے ہیں اور سوسائیٹی میں سوشل ایکسپٹنس ڈیویلپ ہوتی ہے کہ نورمل پیپل نورمل تینگز نورمل نورمل ہم نے ان کو کرتے سائز نہیں کرنا بلکہ یہ کمیونٹی ہے ان کے رائٹس ہیں ان کو ریسپیکٹ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ بچوں کی بہت ساری پرڈکٹ ہیں جو آپ مارکٹ میں ملتی ہیں اگر آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے تو آپ رین بھو پرنٹی پرڈکٹ مل جائیں گی امبریلا ہے بکس ہیں کانڈلز ہیں ساکس ہیں جیکٹس ہیں اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں ہیر بیڈ کوئل ایک فریش انسیڈنٹ ہے اور اس کو اور دیکھیں یہ مووی بنی اور اس کو بنتے ہی آوارڈز ملنا شروع ہو گئے اور کوئر پام آوارڈ اس کو مل چکا ہے اور ابھی جو خدشات ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید اس کو اس سے زیادہ اور بڑے آوارڈز بھی فیوچر میں دے دیے جائیں گے اور اس مووی گیٹس تو فیوچر میں پھر ہم توقع رکھیں کہ اس تیم کے ساتھ اور بھی بہت ساری فیلم ہمارے ملک میں بنانا آسکر 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 تو اس کو مل جانا ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ یہ آوارڈ بھی اس کو مل جائے گا تو پاکستانی مووی کا بننا اس طرح کے کریکٹرز کو گلوریفائی کرنا اور ان کو نارمل دکھانا اور ان کے لئے مرسی کا الیمنٹ لے کے آنا کہ یہ اچھے لوگ ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا کرمینل پارٹ ہے سب سے بڑا ہوریبل پارٹ ہے کہ اس طرح کی پریکٹس کو جو ہمیشہ سے سٹیگمائز رہی ہمیشہ سے ٹیبوز رہی ہمیشہ سے کرمینل ایکٹ کے طور پہ نے دیکھا جاتا رہا اب یہ ڈی کرمینل آئیز ہو رہی ہیں اب یہ نارمل ہو رہی ہیں اب یہ ٹیبوز نہیں ہے اب یہ سٹیگمہ نہیں ہے بلکہ اس سے لوگوں کے لیے مرسی محبت ریسپیکٹ اور مین سٹریمنگ کی بات کی جا رہی ہے جو ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ بنا اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور جو جنڈر آئیڈنٹی ہے سیل پرسی جنڈر آئیڈنٹی اس پہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا بھی تھا بہت ڈیٹیل میں تو وہ بھی بنیادی طور پہ ایک وحیقل ہے فور بیڈنگ ایکسپٹنس فور پاکستانی سوسائیٹی اور لیگل سائٹ پہ بھی ان کو کور دیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر بھی کوریج ہے اور سوسائیٹی کے باقی محصوں کے اندر کارٹون کے بہت سرے کارٹون دنیا کہا جاتا ہے کہ ٹوئنٹی جو پاپولر کارٹونز سیریز ہیں ان کے اندر رینبو فلیگز اور رینبو فلیگ پرنٹیڈ پرڈکٹس کو بہت دکھایا جاتا ہے تو یہ گریجولی سلولی مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے بچوں کے ذہنوں کو انفیونس کیا جا رہا جب یہ بچے گروہ کر کے ٹینیجرز بنیں گے یا ڈرٹس بنیں گے تو ان کے لیے یہ الگی بیٹی ایزم یا الگی بیٹی کمیونٹی ایک بڑی نارمل ایک بڑی ایک سیپٹیبل ایک بڑی اچھی بڑی کول اور بڑے 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 لاؤ آبائیٹنگ سٹیزنز کے طور پر دیکھے اور سمجھے جائیں گے جو پلان ہے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس سے تو یہی ہمیں نظر آتا ہے ہمارے ہاں پر ریزسٹنس ہوتی ہے جیسے بچے میں سب نے پیس لکھو اپی کیا لیکن اس کے بعد اب کوئی نہیں کرتا دیکھیں ہمارے ہاں تو ٹرینڈ چلتے ہیں نا ٹرینڈ چلا وہ دو چار پائنچ دن چلا پرانا ہو گیا نیا ٹرینڈ آ گیا اگر اس کو ٹرینڈ کے طور پر ہی لینا ہے تو پھر تو ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے یہ ٹرینڈ آتے رہیں کے جاتے رہے ہیں کہ ہم نے سمجھ نہ ہے کہ یہ ہمارے کلچر ہماری سیولیزیشن ہمارے ریلیجن اور ہماری جو سوشل لینڈ سکیپ ہیں بلکل ان تمام چیزوں کو یہ شیک کر رہا ہے اور شیک کرے گا اگر ہم نے اس پہ کانشیس ہونا ہے ہم نے خود کو بھی اور اپنے لوگوں کو سنسیٹائز کرنا ہے کہ یہ جو مومنٹ ہے جو ویو اپ الگی بیٹیزم ہے اور یہ جس طرح سے آ رہے ہیں اور جن چینلز کی اور جن ٹولز کی تو آپ رہے ہیں ہم نے خود ایک تو ان پر کانشیس ہونا ہے اور انڈرسٹین کرنا ہے کہ ہماری سوسائیٹی کو ہمارے کلچر کو ہماری ویلیو اس کو سوٹ نہیں کرتے ہم اس کو افورڈ نہیں کرتے کچھ ممالک نے ایسا کیا کچھ عرصہ سعودی عربیہ نے اپنے پوری مارکٹ سے جو رینبو پرنٹ یا رینبو فلیگ جن جن پرڈکس پرنٹ کیا گیا تھا ان کو مارکٹ سے ریموف کیا بین کیا اور ابھی آپ کے سامنے جو ریسنٹ اگزمپل ہے وہ قطر کی ہے کہ قطر نے ایک بہت بڑا سٹپ لیا اور پوری دنیا نے کرتیسزم بھی کیا کر رہی ہے لیکن پھر بھی کہ ہم نے ایک دیسیجن لیا ہے جو چیز ہمارے کلچر کو ہمارے ریلیجن کو ہماری اس معاملے میں قطر سے لرن کرنا چاہیے یہ لیسن ماں سے سیکھ لینا چاہیے کہ جس طرح سے قطر نے اپوس کیا حالانکہ قطر کو بہت بڑا ملک نہیں ہے چھوٹا سا ملک ہے ہم اس سے بہت بڑے ہیں اور بہت بڑی ہماری لمبی چھوڑی ہسٹری ہے تو گورنمنٹ کے لیول پہ کیونکہ دیکھیں کہ سٹیٹ نے اس کو ریجسٹ کیا ہے اور پھر پوری نیشن نے اس کو سپورٹ کیا تو جب سٹیٹ انڈرسٹینڈ کرے گی کہ یہ میری رسپونسی بیلیٹی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو جو ہمارے کلچر کے لیے اچھی نہیں ہیں جو ہماری آرڈیالوجی کو ڈیمیج کرنے والی ہیں ہم ان کو ریجسٹ کریں اور پھر پوری نیشن بھی سپورٹ کرتی ہے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا اور ہمیں بچنا چاہیے اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر فیوچر تو بہت ہی ہوریبل ہے پھر فیوچر میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ تو اس طرح کی پریکٹسز ہم نے خطرہ ظاہر کیا جو پلس کے سائن کے اندر موجود ہیں وہ تو پھر بڑی کومن ہونا شروع ہو جائیں گی اس سے بہت آگے چلے جائیں گے پھر تو ایک انیملیسٹک سوسائیٹی بن جائے گی اور انفورچنیٹلی وہ کرتا رہے اور جانوروں میں بھی اس طرح کی پریکٹسز نہیں ہوتی جو زوفیلیا اور نیکروفیلیا اور پیڈوفیلیا کی اورینٹیشن کے لوگ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں سو ہمیں اس پہ کانشیس ہونا ہے اس کو روکنا ہے and we must raise our voices and we must stand up against this moment اور اپنے بچوں کو اپنے ینگسٹرز کو سمجھائیں سکھائیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں چاہے وہ جوائی لینڈ ہے چاہے وہ بی ٹی ایس ہے چاہے وہ نیٹ فلکس ہے چاہے وہ اس طرح کے کارٹونز ہیں چاہے وہ رینبو پرڈکٹس ہیں ان کو بائی کارٹ کیا جائے اور ان کو اپنی زندگی سے نکالا جائے اگر ہمیں اپنے ایر پر چیزیں نظر آتی ہیں تو ہمیں we must work against these things otherwise تو پھر پورا ملک اور پوری سوسائیٹی میں آپ اور ہمارے ایر کے تمام لوگ کسی نہیں کسی درجہ میں انفلنس ہوں گے اور we will losing ہمارے 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 ہمارے